السلام علیکم بی بیس کیا حل جان ہے آپ کے یقیناً خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھیں اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں تو آج میں بنا رہی ہوں سفید چھولے آلو کے ساتھ تو میں اس کی ریسپی آپ کو بتاؤں گی تو اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک کمنٹ کریں اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز تو چلیں اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سفید چھولے ہیں ایک کپ سفید چھولے تھے جن کو میں نے رات میں بھگا دیا تھا اور صبح میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا اس کے علاوہ یہ ایک آلو ہے آلو آپ کو یہ دو شیڈ میں لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آلو کو چھیل کی جب میں نے بوائل کیا تھا تو اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال دیا تھا تو جس کی وجہ سے یہ اوپر سے کلر آ گیا ہے اور اندر سے یہ اس طرح سے یہ دو رنگے ہو گئے ہیں اور جب اس میں ملیں گے تو بہت اچھے لگیں گے تو یہ سب سے پہلے ایک بڑے بال میں ہم نے یہ ایک کپ بوائل کی ہوئے چھولوں کو ڈالا اس کے بعد ہم نے اس میں یہ آلو ملا دیئے اس کے بعد یہ ایملی ہے تقریباً یہ دو چمچ ایملی کا گودہ اور اس کا پانی ہے یہ ملایا اور یہ تھوڑی سی چینی ہے موٹی موٹی میں نے یہ پیسلی ہے یہ ملا دیئے گا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ دہی ہے دو چمچ بھر کے دہی ہے ایک چمچ بھر کے چاٹ مسالہ ہے اس کے علاوہ ایک چمچ بھر کے چاٹ مسالہ ہے ہری میچیں تھوڑا پودینہ ہری میچیں اور پودینہ ہی ہیں جس کو میں نے کوٹ لیا تھا موٹا موٹا اور یہ نمک ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹیماتر ہے ہری میرچ ہے ایک ہری میرچ ہے ایک ٹیماتر ہے تھوڑی ہری دھنیا ہے اور ایک پیاز ہے جس کو میں اس میں ملا دوں گی جسے ملک کریں تو وہ چھوڑی ٹیماتر ہے آپ ہمیں مکس کریں گے مکس کریں اس کے بعد 5 منٹ کے لئے ہم اسے رکھیں گے پھر اس کو سرپ کریں گے پانچ منٹ ٹکنے سے اس کا جو فلیور ہے وہ اچھی طرح آپس میں سیٹ ہو جائے گا اور ہمیں بہت اچھا لگے گا اس میں تھوڑی سی پیسی چینی اور تھوڑا سا پودینہ اور ہری میچیں آپ نے اگر کوٹ کے ملا دیں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا یہ ہمارے سفید چھولے جو ہیں یہ تیار ہیں اور یہ بہت مزے کے بنے ہیں کلر فل لگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں تو پلیز لائک کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ ملتے ہیں